اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عقیمدیہ شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوزش گردہ کے حوالے سے مطلب گردوں پہ جو سوزش آ جاتی ہے اس کے حوالے سے آج کا نسخہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہی نسخہ آپ پشاب کے جو مسائل ہوتے ہیں مطلب پشاب میں پس آنا یا پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جانا یا پھر پس سیل جس طرح آتے ہیں ریڈ بلڈ سیل آتے ہیں وائٹ بلڈ سیل آتے ہیں بیکٹیریا آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب پشاب کے ریلیٹیڈ آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں یورن انفیکشن کے یوٹی آئی کے اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس نسخہ کو بہت ہی زبردست نسخہ ہے اور بڑا سمپل ہے آپ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں طریقہ سمجھ لیجئے گا ذرا غور سے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھا کریں اس میں طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اور مقدار خوراک بھی بتائی جاتی ہے بعد میں آپ فون کر کے صرف یہ پوچھتے ہیں یاکیم صاحب اس کو بنانا کیسے ہے آپ پرسنلی بتا دیں تو جب میں ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے تو یہیں سمجھ لیا کریں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیا کریں آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی نسخہ لے کے بھاگا نہ کریں انڈ تک ویڈیو دیکھا کریں تو آپ کو لیے چلیں گے آج کی نسخہ کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے ساتھ تک بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو بتاتے ہیں آج کا نسخہ آپ کو بسیکلی آپ کو ایک ہی چیز چاہیے اور اس ایک چیز میں سے دو چیزیں بن جائیں گی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ریٹھا لینا ہے پنسارے کی دکان سے ہمیں چھلکہ ریٹھا بھی چاہیے ہوگا اور مغز ریٹھا بھی چاہیے ہوگا دونوں چیزیں چاہیے ہوں گی اگر اس کے وزن کی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے مطلب کہ تیس گرام اگر آپ نے چھلکہ لی ہے ریٹھے کا تو تیس گرام ہی آپ نے اس کا مغز لے لینا ہے جو اندر سے اس کے گھٹلی نکلتی ہے تو تیس گرام مغز تیس گرام آپ نے ریٹھے کا چھلکہ لے لینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریٹھے کا جو چھلکہ آپ لوگ اتار لیں گے تو اس کو تھوڑا سا توڑ لیں چھوٹے پیسیز کر لیں اور ایک طوے کے اوپر اس کو ڈال لیں نیچے ہلکی آگ جلا لیں اس کو سوختہ کر لیں مطلب اس کو بھون لیں آپ اچھے طریقے سے یہ بالکل کڑک کڑک ہو جائے گا نرم ہوتا ہے کافی اس کا پانی جو ہے وہ لکورڈ ہوتا ہے اس کے در وہ خوشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کا پاورڈر کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو مغز ریٹھا ہوگا اس کا بھی آپ نے پاورڈر کر لینا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یک جان کر لینا ہے ایک گرام والا آپ نے کیپسل بھر لینا ہے اس کا آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اگر مقدار خوراک مطلب طریقہ استعمال کی بات کر لیں تو دن میں تین وقت آپ نے استعمال کرنا ہے ایک کیپسل صبح ایک دوپہر ایک شام اس نسخہ کو آپ زیادہ سے زیادہ پندرہ دن استعمال کر سکتے ہیں کم سے کم سات دن تو یہ انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور تازہ پانے کے ساتھ استعمال کرنا ہے بعد از غزہ استعمال کرنا ہے مطلب کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ استعمال کریں گے اب اگر آپ غور کریں تو میں نے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دی ہے اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی مجھ سے رابطہ کرنے کی یہ کال کرنے کی بنانا کیسے وہ بھی بتا دیا کیپسل کون سے بھرنے ایک گرام والے کھانا کیسے ہے صبح و دوپہر شام پہلے کھانا ہے کھانے کے بعد میں کھانا ہے یہ بھی بتا دیا کس چیز سے کھانا ہے پانی کے ساتھ کھانا ہے کتنے دن استعمال کرنا ہے کم سے کم سات دن زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تو اب کچھ نہیں رہ گیا باقی آپ لوگوں کو بتانے والا اصل میں ہوتا یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اتنی کالز آتی ہیں دن کے اندر کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے میں اس کی کال بھی نہیں لے پاتا مسئلہ یہ ہوتا ہے بعد میں لوگ مجھے برا بھلا کہہ کے چلے جاتے ہیں کوئی میسیج کر جاتا ہے کوئی ویڈس ایپ پہ مجھے گالیاں دے جاتا ہے تو بھائی آپ لوگ تھوڑا سہتیات کیا کریں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ مجھے وائس میسیج کر دیا کریں ویڈس ایپ پہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے تاکہ میں تسلی سے آپ لوگوں کو رپلائے کر سکوں اور اب ایک وقت ایسا ہوتا ہے بندہ کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے میسیج آتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ جواب ہی نہیں دیتے تو بھائی اگر ایک دن میں ویڈس ایپ پہ پانسو میسیج آیا ہوگا میرے اور بھی کام کرنے ہوتے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اگر ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کیا کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائے کروں گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے تو آج کے لئے اتنی تاں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ